بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا ٹیچر محمد سلمان عارف آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماسٹر کوچنگ سینٹر آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ کو ٹائٹل سے پتا ہے کہ ہماری ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون میتھمیٹکس کی جو نیو بک آئی ہے جو اس سال دوہزار تیس میں انٹروڈیوز ہوئی ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کی جو ورجن ہے یا جو اس کا ویلیوم ہے اس ویلیوم سے ہم کوشن کو سالف کریں انشاءاللہ اگلے سال میں اگر کوئی چینجنگ آئے تو میں اس پر اپ ڈیٹ کر دوں گا انشاءاللہ تو چلتے ہیں ایکسرسائز کے کوشن نمبر 11 کے اوپر کوشن نمبر 11 کے سوال کو پڑھتے ہیں کوشن نمبر 11 بول رہا ہے اے پوائنٹ دے رہا ہے بی پوائنٹ دے رہا ہے آر دا کوڈینیٹ آف لائن سیگمنٹ اے بی کہ ایک لائن سیگمنٹ ہے جیسے سوال بول رہا ہے میں ایک رفلی ڈائیگرام منا لوں گا ریپریزنٹیشن کے لئے اے پوائنٹ گیوئن ہے 2,7 بی پوائنٹ گیوئن ہے minus 4, minus 8 ہمیں بول رہا ہے کہ اس لائن کے اے پوائنٹ بی پوائنٹ تے یہ آگے there are two points on the line there are two points that trisect the line segment اس لائن کو trisect کرنے والے دو پوائنٹ ہے trisect کا مطلب یاد رکھنا آپ لوگ trisect لکھا ہوا ہے trisect کا مطلب ہے cut in three equal part cut in three part ایسی لائن یا ایسے پوائنٹ جو تین پارٹ میں کٹیں گے وہ trisect میں کلائیں گے تو اس equation اس لائن کو میں تین حصوں میں کٹ لیتے ہیں دیکھو ایک حصہ یہ آگیا یہ دوسرا حصہ آگیا اور تیسرا حصہ آگیا صحیح ہے تو یہ میرے پاس trisect پوائنٹ بن گئے تو اب اگر دیکھو تو یہ ایک پوائنٹ آگیا اس کو آپ نام دے دو پی کا ایک دیکھو یہ پوائنٹ آگیا اس کو آپ نام دے دو کیوں کا اب آپ کے بعد دو فگر آگئے اگر آپ اسی فگر کو extract کر کے بناتے ہو دیکھو اے پوائنٹ ہے یہ کیو پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ بھی ہے اسی لائن کو اگر واپس سے redraw کرو سمجھنے کے لئے یہ آپ بنا لینا کہ آپ کو بعد میں revision کرتے ہو آسان ہو لیکن examination میں اگر test میں آتا ہے تو یہ فگر compulsory ہوگی دیکھو پی پوائنٹ دے رہا ہے اور کیو پوائنٹ دے رہا ہے آپ کے پاس کیا ہوا پی اور کیو پوائنٹ میں تو یہاں ایک پارٹ آ رہا ہے پھر آخر تک دیکھو تو دو پارٹ آ رہے ہیں اس کا مطلب اس والے میں ہمارے پاس one ratio two آ گیا نیچے والے میں دیکھو دیکھو دو پارٹ آ رہے ہیں دو اس سے آ رہے ہیں ایک حصہ اور دو اس سے تو یہ دو پارٹ آ رہے ہیں تو یہاں پر two اور یہاں پر one تو اس سوال کے اندر آپ کے پاس wording کے اندر ratio چھپا گیا تھا try section کا مطلب ہو گیا کہ total جو ratio وہ three ہے پہلے پارٹ میں one ratio two ہے second part میں ratio one two ratio one ہے تو جب p point نکال ہوگے آپ تو آپ ratio رکھو گے one ratio two اگر q part نکال ہوگے تو ratio رکھو گے one ratio two دیکھو solution میں کیسے کر رہا ہوں solution پہ آ جاتے سب سے پہلے a point given ہے two comma seven آپ کو b point given ہے minus four comma minus eight are the given point یہاں پہ لکھ دیا are the given point given points ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کے کیا given ہے ratio given ہے آپ کو p point point کرنا ہے p point x comma y be the point اس کو mention کر دے تو be the point divide in ratio کس ratio میں p point کٹ رہا in ratio ratio کو آپ نے کس symbol سے لگنا ہوتا ہے m ratio n سے آپ کے بار ratio ہے one ratio two اسی طرح q کے لئے لکھو q کو x y آپ نم دے دو be the point same wording آئے ki be the point which divide be the point divide in ratio ratio m ratio n is equal to two ratio one ہو جائے بائی سیکٹر وغیرہ ratio کس دیکھ آجائے تو آپ کے پاس فارم لہ جو بائی سیکٹر کا لگتا x y is equal to m x 2 plus m x 1 upon m 1 plus ی کوم آؤ sorry یہاں پر میں n سے لگ دیا کیونکہ پرانی book جب تھی نا تو اس میں m m m 2 ہوتا صحیح تو میں اب ہی وغیرے ہم اس کو سا کریں گے جو book میں ڈیا وغیرہ اور ی m m y 2 plus m y 1 میں نے آپ کو مینشن کیا تھا جب مینشن نہ ہو سوال میں انٹرنل بائی سیکٹر ایکسٹرنل تو آپ نے انٹرنل والا فارم بائی یوز کرنا ہے تو یہ ہماری فگر ہے اس کو میں سپریٹ کر لیتا ہوں کنفیجن نہ رہے آپ کو کافی کرتے وقت اب ہمار پاس پوائنٹ دو نکال لیں ایک دفعہ پی نکال لیں تو پہلے صرف پی لکھوں گا یہاں پر لکھ دوں گا ایکس وائی پی نکالتے وقت آپ دیکھ لو آپ کے پاس ایم این کی ویلیو ہے آپ کے پاس کیا ویلیو نہیں ہے x1 x2 y1 y2 جو آپ نے فگر سے دیکھنی ہے دیکھو یہ ویلیو x1 یہ ویلیو y1 یہ والی آپ کی x2 اور یہ والی آپ کی y2 صحیح ہے فگر سے آپ نے ویلیو ایکسٹریک کر لی یہاں سے ویلیو دیکھو گے اور پارملے میں پوٹ کرو اگر آپ کو مشکل ہو تو آپ اپنے سامنے یہاں پر ویلیو a b پہلے لکھ لو صحیح ہے یا یوں بھی لکھ سکتے کہ x1 is equal to 2 x2 ایسے بھی لکھ سکتے جیسے دیکھو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں easy کرنے کے لئے x1 کی ویلیو آپ کے پاس 2 ہے y1 کی ویلیو 7 ہے x2 کی ویلیو آپ کی minus 4 ہے y2 کی value minus 8 ہے تو یہ آپ رفق کرو گے تھوڑے سوالوں میں رفق کرو گے پھر آپ کو یہ need نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے گا جب تک آپ کو confusion رہی جب تک اس کو لکھ لو تو بہت اچھا رہے گا آپ کے لئے ratio آپ کے مین پی پوائنٹ کے وقت والے ون ریشو 2 لینے صحیح دیکھو solve کر رہا ہوں m کی ویلیو 1 رکھی پھر آپ نے x2 کی ویلیو رکھی minus 4 پھر plus n کی ویلیو آپ نے رکھی n کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے 2 پھر آپ نے multiply کی sign x1 کی ویلیو x1 کی ویلیو 2 یہی سوال سے صحیح نیچے کیا ہوتا ہے m1 plus m2 مطلب m111 plus 2 comma m1 sorry m کی ویلیو آپ کی کیا ہے 1 y2 کی ویلیو minus 8 plus یہاں پر بھی دیکھو میں نے گھر پڑ یہ کر دی کہ m لگ دیا n کی جگہ صحیح n آ گیا n کی ویلیو آپ کی 2 ہے اور آپ کے پاس y1 کی ویلیو آپ کی کیا ہے y1 کی ویلیو یہی 7 multiply 7 upon میں آپ کا جگہ 1 plus 2 دونوں طرف سے آپ نے bracket کو close کر دیا simplified کرتے ہیں دیکھو 1 4 is a 4 minus 4 پھر 2 2 is a 4 پھر 1 2 is a 2 comma 8 1 is a 8 2 7 is a 14 نیچے 2 plus 1 3 دونوں جاگہ ہے کہ صحیح اوپر آ رہا ہے 4 minus 4 0 divided by 3 یہاں پر minus 8 اور plus 14 یہ ہمارا بنتا ہے plus 6 0 سے کوئی بھی value divided کی جائے 0 آ جاتا ہے 3 1 0 3 3 2 0 6 تو آپ کے پاس coordinate کیا آ گیا p point آپ کے پاس آ گیا x comma y 2 comma 0 p point آ گیا اب آپ کو q point نکال لیں same procedure جو آپ نے یہاں پر follow گیا تھا same procedure آگے بھی چلے گا q point نکال لیں x comma y یہاں پر آپ نے لگ دیا آپ کے بعد value وہ یہ m n کی value اب q کے لئے آپ دیکھو یہاں پر لکھ لو تو آسانی ہوگی اس part کو میں کیا کرتا ہوں نیچے solve کرتا ہوں اس کو یہاں سٹا دیتا ہوں پہلے میں کیا کروں گا اس کو اٹا دیتا ہوں یہ ہو گیا ہمارا remove یہاں سے اب آ جاتے ہیں ہمارا پاس m ratio n q point کے لیے جب q point find کر رہے ہیں یہاں پر تھوڑا rough work میں نے کیا لکھو گیا آپ پر صحیح اس کا ہمارا پاس 2 ratio 1 ہے پھر ہمارا پاس x1 کی value x1 y1 x2 y2 اس میں کوئی changing نہیں x1 کی value 2 آگئی y1 کی value آپ کے 7 آگئی پھر آپ کے پاس x2 کی value آپ کے پاس minus 4 آگئی پھر y2 کی value آگئی minus 8 یہ آپ کے پاس کیا آگئی values آگئی آگے بڑھتے ہم formulae پہ q x, y values put کرتے ہیں m کی value آپ کے پاس کیا ہے 2 formulae کے ساتھ آپ سے آتا ہے x2 minus 4 پھر plus m n کی value آپ کے پاس کیا ہے 1 n کی value 1 پھر multiply by x1 آتا ہے formulae میں وہ لکھا نیچے m1 plus m2 مدد 2 plus 1 پھر formulae میں آپ کے پاس کیا آتا ہے m m آپ کے پاس 2 ہے پھر آتا ہے y2 y2 آپ کے پاس minus 8 ہے پھر plus m1 n value 1 ہے پھر آتا ہے y1 جو 7 ہے values place ہو گئی ہماری آگے بڑھتے ہیں نیچے کیا ہے 4, 2 is a 8 2, 1 is a 2 2 plus 1 3 8, 2 is a 16 7, 1 is a 7 نیچے آگیا 3 minus 8 plus 2 ہمارے پاس minus 6 upon 3 ہو گیا minus 16 plus 7 کریں گے تو یہ minus 9 آجائے گا صحیح ہے ان دونوں کو divide کرتے ہیں 3 plus 3 3, 2 is a 6 تو minus 2 ہو گیا 3 plus 3 3, 3 is a 9 تو یہ minus 3 آگیا آپ کے پاس کس کی value آگئی q point کی آگئی x, y تو آپ کو سوال میں q اور p point نکالنا تھا تو ایک p point کا answer آیا یہ q point کا answer آیا بہتر ایک طریقہ کیا ہوتا ہے result کر کے لکھنا صحیح result میں آپ p point لکھو گے کیا آیا 0, 2 آپ نے q point نکالا minus 2 minus 3 یہ آپ کے answer آگیا صحیح question number 10 آپ کا یہاں پر آکے end ہو جاتا ہے صحیح بلکل question number sorry 10 نہیں تھا question 11 question number 11 کے بعد اگر آپ book میں نظر کرو question number 13 پہ تو وہاں پر بھی point کا ratio کا ذکر ہے trick وہاں پر بھی یہ ratio کی جو میں نے figure بنائی نا ویسی ہی انشاءاللہ بنے گی صحیح تو میں پہلے 12 بھی کراؤں گا اس کے بعد line سے گھر آ رہا ہوں صحیح 12 پہ آ جاتے ہیں question number 12 دیکھو p point دے رہا ہے q point دے رہا ہے r دے رہا ہے of a triangle یہ point دے رہا ہے triangle کے رسپے find the coordinate of circumcenter یہاں پر circumcenter کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا triangle اس triangle کے جو vertices ہیں یہ جو a b point کچھ بھی آپ نام دو ان تین vertices سے touch ہوتا ہوا جو circle جائے گا وہ ہمارا کہلاتا ہے circumcircle ہمیں circumcircle کے coordinate نکالنے اور ہمیں کیا نکالنا ہے radius بھی نکالنا ہے اس circumcenter کا تو circumcenter میں یہ point ہوتا ہے for example center کا یہ point ہو گیا center کا اس center point سے لے کے اگر a point کی بات کروں یہ بھی radius ہے center point سے b point کی بات کروں یہ بھی radius point کوئی بھی point ہمارا same ہی ہوگا condition ہماری ہوتی او سے لے کے a تک b تک تین وں سہی دیکھو میں بنانے کو computer سے یہاں پر بھی آپ کو computer کی بنا کے دکھا سکتا تھا لیکن جیسے میں آپ سے بغیر geometry کو use کر کے بنا کے دکھا رہا ہوں آپ بھی کوشش کرو کہ آپ ایسے ہی بنا اگر کمپیٹر ہوگی آپ اس سرکل اگر کمپلیٹ کرو تو دیکھو یہ آپ سرکل آرہ ہے آپ اپنے چیز کمپس سے بنانا چاہو کمپس سے بنا سکتے ہو اور ایسے ہی بنا جاؤ تو دیکھو میں آپ کے سامنے اندازے سے بنا رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو کہ بلکل بلکل الگ لینا ہے صحیح ہے آپ a b c لینا چاہو اگر آپ کو کسی اور teacher نے کوئی اور point سے لکھا تو غلط وہ بھی نہیں ہے سیم ہی ہے سب کنڈیشن ہماری جو کنڈیشن ہے وہ کس لے لگی ہمیں سوال میں سرکم سینٹر کا ذکر کر اس لئے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ o سے لے a تک distance o سے b تک distance اور o سے c تک distance equal ہوگا ہمارا main کام ہے ان کا distance نکال distance formula use ہوگا distance نکال ہے x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square اب دیکھو یہاں پر ایک چیز سمجھ میں ایک چیز نہیں لگائی ویسے کیا ہوتا اگر میں چاہوں تو یہ under root لگاؤ اگر میں یہ under root ہٹاتا ہوں تو یہاں پر سامنے opposite side square تو دو طریقے سے اس formula کو لکھ سکتے ہیں آپ کو دونوں ہی طریقے بتاؤ چاہیئے پہلے ایک بتایا اب ایک اور لکھوا دیا کیلئے رہے تو میں اس سوال میں کروں گا اور یہاں پہ condition لکھوں گا تو یہاں پر بھی square لگاؤں گا کیونکہ پھر میرے سکوائر میں ہی رکھ نہ ہوگا صحیح یا میں کام کرتا ہوں یا سکوائر نہیں لگا تو میں باری باری نکال لیں پہلے o a کا distance نکال لیں کوئی distance نکال لگے point لکھ y آپ a سے نکال رہو تو a point لکھ 1 پھر اس کے بعد آپ mention کروگے x1 ہے x2 ہے x2 ہے آپ نے mention کیا پھر distance کا formula apply کروگے o a d d پہ square ہے اس لئے یہاں پر o a square تو یہاں پہ square آرہ اس وجہ سے یہاں پر square اس وجہ سے لگانا تو پیچھے ہٹھا دیا تو میں پھر minus formula k y1 k value y whole square under root نہیں کیوں under root نہیں کیونکہ under root ہٹانا تھا یہاں سے ویسے ہی ہم نے step اپنا بچا آیا صحیح آپ کو square formula apply a square step سے کر دکھا دیتا ہوں properly اگر آپ step easy ہے تو direct b so سکتا تو a square minus 2 a b plus b square یہاں پر بھی formula لگے گا a square minus 2 a ki value a b ki value y c c y square ایسا ہی آگے بڑھتے ہمارا o a square 2 ka square 4 2 2 4 x square 1 1 4 2 8 y پھر آگے y square اب اگر آپ اس کو condition کو نظر کرو سوال میں آپ کے پاس her value الگ ہے تو آپ نے arrange دیکھو کس طرح کرنا ہے پہلے x square value لکھی پھر y square کی value لکھی پھر آپ نے minus 4x لکھا پھر آپ نے minus 8y لکھا یہ y تکھوڑا عجیب سا ہوگیا پھر اپنے o b and o c کے ساتھ بھی کرنا ہے اب آپ o b نکال ہوگے o point x y b point of figure se note k 5 two figure se note question se note same procedure pencil x1 y1 x2 y2 لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی گلتی نہیں ہوگی distance formula میں apply کریں x2 minus x x2 ہمار پاس under root لگانے کی ضرورat نہیں ہے 5 minus x square y2 minus y1 2 minus y square 2 minus y square صحیح یہ ہوگیا o b square formula apply to a square minus 2 a b plus b square x x square یہ پر آجائے تو ہمارا pa a square minus 2 a b plus b square صحیح ہے آگے آجاتے a b square 5 5 25 5 2 10 x x square 2 2 4 minus 2 2 4 y plus y square صحیح ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا o b square دیکھو solve कर دیں میں نے آپ جیسے پیچھے arrange میں بتائی x square پھر plus y square پھر minus 10x پھر minus 4y 25 plus 4 آپ nے کر دیا 2 minus y 1 whole square अब formula देखो थोड़ा सा direct khol na c कैसे आप को पता है यहाँ पर a square होता तो पहली value क्या है 3 square 9 फिर minus 2 a b रफ़क किया मैंने यहाँ लिखने के 2 a value 3 a b value x है इसको multiply करके 6 x फिर आप b square x square तो x step आप आप बचाने अपना 4 square 4 16 हो गया इन में रफ़क करके देखो 2 a value 4 b value y 4 2 8 y तो यहाँ गया minus 8 y फिर minus 6 x फिर minus 8 y फिर आपके पास क्या आजाएगा 9 plus 16 आपका कितना आगि 25 इससे जाद देखो solve नहीं हो रहा मैं इस एक step बचाया देखो कौन सा step बचाया यह formula apply करने वाला लिखोगे आपके पास अब देखो equations आई अभी तक answer नहीं आया बड़ा question है equation 1 आई equation 2 आई equation 3 आई अब आपके सवाल में step आपका यह होगा कि अब आप करोगे subtract आपने क्या condition जैसे देते हमें वोई चलना ज़रूरी है देखो हमारी condition यह यह लिखा था यह condition इसमें आपको तीन पार्ट नजर आ रहे हैं इस तरह की condition में आपने क्या करना यूज two part एट एक वक्त में आपने कोई भी दो part यूज करने अब आपकी मरजी आपके बाद देखो सूरत क्या बनती यह OA स्क्वेर के साथ OB स्क्वेर आप ले सकते एक पार्ट आप क्या सक्ते OA स्क्वेर नंबर जो सरकल वाला चैप्टर है उसके अंदर भी इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे सही तो अभी समझ लोगे तो उस फ़क भी इजी होगा इस तरह की इक्वेशन में तो यहाँ पर करूँ देखो ओभी स्क्वेर की वैल्य मेरी यह रही एक्स स्क्वेर प्लस वाइ स्क्वेर तो मैं यह एक्स स्क्वेर प्लस या स्क्वेर माइनस 10 उसके बाद है मेरे पास माइनस 4Y और 29 तो मैंने स्टेब डाइरे किया इसी तरह देखो Y स्क्वेर से Y स्क्वेर कडिया और कुछ नहीं कट रहा सारी वैल्य तब एक तरफ लिखो पहले माइनस 4X लिखा जो लिखा मैं लाइन लगा तो माइनस 10 जब इधर आएगा तो यह जाएगा प्लस 10X फिर इसी तरह माइनस 8Y आपके पास यह वैल्य माइनस 4 यहाँ पर आएगी तो प्लस 4Y फिर यह प्लस 5 लिखा प्लस 29 यहाँ पर आके माइनस 29 सभी यह हमार पर दोनों वैल्य सॉल्व होगे 6X हो गया यह दोनों वैल्य सॉल्व होगे माइनस 4Y हो गया इन दोनों को सॉल्व कि 24 सभी सबसे common आ रहा है 6 नहीं सब किस टेबल में 6 4 और 24 आते है 2 के टेबल में आपने 2 common लिया 2 3 2 2 2 2 2 2 तेबल तो जो common नमबर आएगा common लेंगे उसके बाद यह 2 मल्टिप्लाइ में 0 से जाके डिवाइड 0 से और simplified हो के answer x y में अब मैं और equation निकालूंगा इस equation को निकालने के लिए आपके पास अब यह यह use करो यह use करो आपकी मरसी है मैं जो use कर रहा हूँ वो ab square answer कही से भी change नहीं आना सभी question में गड़ती होगी तो answer गलत आसकता वर्णा नहीं तो b square पर आ जाते बेखो b square की value मेरे सामने मैं यही से लिखूँ गा x square plus y square minus 10x minus 4y plus 29 oc की जो value है वो हमारे पास क्या है देखो सवाल में यह लिखेंगे oc x square plus y square minus 6x minus 8y plus 25 सभी है sign को दियान रखना देखो एक sign गलत करोगे पूरा question आपका गलत हो जाएगा x square y square सारी values अब 4y यहाँ पर minus 8 है यहाँ पर आके plus 8y हो गया फिर plus 29 है आपके पास यहाँ पर 25 यहाँ पर आके minus 25 हो गया सभी है इन दोनों को solve करने पर minus 4x इन दोनों को solve करने पर आ रहा है plus 4y इन दोनों को solve करने पर हमारा आ रहा है plus 4 यहाँ पर हमार पास आ गया और सब में से देखो common आ रहा है 4 तो सब में से अगर 4 common ले लूँगा तो minus x plus y plus 1 equal to 0 यह हमारा पर बच्च गया 4 वहाँ जला जाएगा तो minus x plus y plus 1 is equal to 0 वैसे तो यह आपकी equation number 5 के लाएगी अप और यही आपने करना है देखो दोनों equation आपको अपने सामने नजर आ रही equation 4 नजर आ रही equation 5 जब भी इस तरह से 2 equation आएगी जब आपके पाद x and y given होगा आपने यह करना है कि यह दो equation में से कोई भी जो आसान equation है उसको select करना है और उसको solve करना है यह simultaneous method कलाता है देखो उपर से मैंने अगर अलग करना है तो यहाँ से मुश्किल हो जाएगा देखो number दिये इसलिए मैं इस से separate कर लेता हूँ किसी भी variable तो मैं अगर y को यहाँ से separate करूँगा तो minus x वाँ जाके plus x हो जाएगा plus 1 वाँ जाके minus 1 तो मैंने यहाँ पर क्या किया separate y कर लिया सभी y को separate किया जब y को separate किया 5 equation से तो इसको put कर दूँगा put y in equation 4 equation 4 जो है उसमें put करूँगा सही equation 4 पहले मैं mention कर रहा हूँ यहाँ पर y नजर आ रहा है महाँ पर मैं value put करूँगा y की x minus 1 minus 12 equal to 0 यहाँ पर value रख लेता हूँ 3x minus 2 solve होगा minus 2x minus minus plus 2 ones are 2 minus 12 solve क्या हो रहा है x वाली दोनु value solve हो रहे 3 में से 2 गया x बचा इन दोनु को solve कर रहा हो minus 10 आ रहा है minus 10 वहाँ जाके plus का 10 तो x की coordinate की value आ गई हमारे पास क्या और यह जो x है ना देखो अप figure को देखो यह x y o के अंदर था जिसमें सभी x निकला है y निकला है मैं आपको इरके सामनी करता हूँ तो आपको भी असानी से समझा है कि आपने x निकालने के बाद जहां आप separate करोगे y को वहाँ put करोगे तो put x इसको नाम देदो equation का तो 6 हो जाएगी in 6 equation 6 y is equal to x minus 1 equation 6 है y is equal to x की value 10i है तो y की value आपकी क्या हो गई 9 अब आपके पास coordinate आगए o coordinate जो था वो आपका क्या था x, y जिसमें से x की value 10i y की value आपकी 9i तो answer पूरा complete नहीं हुआ आपको सवाल में दो चीज़े पूछी थी आपको सवाल में क्या पूछा था circumcenter पूछा था और radius तो यहाँ पर आप mention भी कर दो के एक जगा के आपने क्या circumcenter मतलब x, y o निकालना था और क्या निकालना था radius मैंने आपको समझा दिया radius आपका क्या होगा o से लेके a तक का distance हो o से लेके b तक का distance हो या o से c तक का distance हो कोई भी आप निकालो आपका क्या होगा distance होगा अब distance निकालने के लिए आपके बाद choices है choice क्या है आपके बाद choice यह है कि आप सबसे पहले तो क्या अगर सकते हो o से लेके a तक का distance निकाल सकते हो o سے b تک کا distance نکال سکے o سے c تک ایک چوئی دوسری چوئیس یہ ہے کہ آپ جو x, y کی ویلی آئی ہے اس کو آپ put کر دو کہ اس میں in equation number 1, 2 یا 3 کہیں سے بھی کرو آپ کا answer سیم ہی آنا ہے تو آپ کی مرضی آپ کو جو step آسان لگے distance نکالنا آسان لگتا آپ distance نکال لوں put کرنا آسان لگتا put کرو گے تو دیکھو یہ آپ کے بعد equation دی بھی ہے آپ اس سے solve کرو دیکھو distance نکالنا تو میں سکھا چکا ہوں تو میں آپ کو تھوڑا سا نئے step سے کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ o a square میں میں اس کو put کروں گا o a square کی value میں یہ mention کر لیتا ہوں minus 4x minus 8y plus 5 یہ تھی اس میں میں put xy کرتا ہوں put xy xy کی value 10,9 یہ تو یہاں پر میں value put کر کے solve کر کے دیکھاتا ہوں o a square لکھا آپ نے x کی value 10 ہے 10 کا square y کی value 9 ہے 9 کا square minus 4 x کی value آپ کے پاس 10 ہے پھر minus 8y کی value آپ کی 9 ہے plus 5 10,10 is a hundred 9,9 is a 81 10,4 is a 40 8,9 is a 72 plus 5 سارے numbers کو آپ نے simplified کر لینا ہے جو simplified کر کے answer ہے وہ لکھنا ہے صحیح تو میں آپ کے سامنے simplified آپ کو کر کے دیکھا دے تو ہمارا scientific calculator کو دقام ہی نہیں ہے ہم simple calculator کو اس کو use کر کے اس کا answer نکال لیں دیکھو میں نے کیا لکھا hundred لکھا پھر 100 plus 81 لکھا پھر آگے آگے ہی چلتے رہو گے is equal نہیں دبانے کی ضرور minus 40 لکھا پھر آپ کے پاس ہے minus 72 ہے آپ نے وہ لکھا پھر آگے ہمیں plus 5 ہے تو یہ آپ کا answer آگیا یہاں پر 74 74 تو یہ آپ نے لکھ دیا 74 under root کے اندر sorry under root نہیں بنے گا 74 os next step میں آپ کے بعد جب یہاں number میں آگے square آپ remove کر دوگے square جب remove کروگے تو یہاں پر آئے دے گا 74 دیکھو اگر میں calculator میں 74 کا root نکالوں گا تو answer point میں پوائنٹ میں لکھنا نہیں ہوتا اس کے لئے میں لکھنے کے بجائے اس کا کلوں گا LCM اگر آپ کے پاس scientific calculator زیادہ function والا تو آپ under 74 لکھو اگر same answer آیا رہا تو answer آرہ ہو لکھا جائے گا 2 کے table میں آتا 2 3 آگیا 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 دو چیزیں نکلی result میں آپ کے پاس پہلے آپ نکالا x y 10 9 second آپ نے radius نکالا آپ یہاں پر OA نہیں لکھو گئے O A O B O C س برابر ہی ہوگا تو radius mention کر آگیا ری ڈی آگیا under root 70 point میں لکھنا نہیں ہے تو یہاں آکے آپ کا یہ والا question ختم ہوا بہت بڑا question تھا اور یہ most important question میں سے exam کے لئے board کے سا ہی اگلے question کے اوپر easy ہے short ہے A B divide into 20 equal point A and B are A point there B point there are find the coordinate P 31 اس کو کرنے کے لئے دیکھو میں آپ کو ایک line بنا دیکھ دیکھ رہا ہوں 1 اور B لے لی میں نے اس line کو میں کتنے حصے میں divide کرتا P 13 مطلب 13 حصہ P 13 کا مطلب ہے کہ یہ والا point آپ کو نکال نکال یہ P 13 کے لائے گا آپ پ 13 یہ line بنانے کا مقصد کیا تھا P 13 کا مطلب ہو گیا آپ کا یہاں change کر کے آ سکتا ہے پہلے ایسا کسی book میں سوال نہیں تھا جو میٹس کی آپ کی تھی پرانی book جو بچوں نے پڑھی ہے اس میں اس طرح بی پوائنٹ دیا بی پوائنٹ آپ کا ہے 2 3 بی پوائنٹ آپ کا ہے 10 11 are the given points are the given points آپ کو point کیا نکال P 13 P 13 x y point x y سے لکھنا ہے be the required point be the required point صحیح میرا چینل اچھا لگ رہا میری ویڈیو اچھ ریشو ہمیں پاتا m ratio n سے لکھتے ہیں ratio کی value 13 ratio 7 bisector ka formula x y m x 2 plus n x 1 m plus n m m y 2 plus n y 1 upon m plus n یہ آپ کے پاس کیا ہے question آگیا oh formula آگیا sorry question بور رہا p13 x y values place m k value 13 x 1 y 1 x y y 2 pencil x 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 आगे बढ़ते हैं 13 10s कितना होता है 130 7 2s क्या होता है 14 नीचे क्या आगया 20 फिर कॉमा 13 को 11 से multiply करना है तो 13 10s of 130 होता है और 13 12s होता है 13 10s of 130 13 12s of 143 7 3s of 21 नीचे 20 उपर भी plus हो रहा है दोनों जगा 130 plus 14 करेंगे 144 divided by 20 कॉमा के बाद में देखते है 143 plus 22 तो यह आजाएगा 143 153 163 164 upon 20 दोनों नमबर 2 के टेबल से कट रहे हैं जितना कटेंगे उतने काटने आपके लिए जरूरी है तो 4 के टेबल में भी डैरे कटता है 4 5s are 20 4 के टेबल में 12 आता है 4 3s are 12 2 कह रही है आपके पास 4 के टेबल 24 आता है 4 6 24 तो 36 upon 5 remaining अब नहीं कटता यह 4 के टेबल में आता है तो आपका आंसर आया वो क्या आया पी 13 का एक्स कॉमा वाइ आंसर आ गया 36 अपान 5 कॉमा 41 तो यह चोटा सवाल था शॉट में इंपॉर्टेंट है सही आप अपने बाद कॉपी कर लोगे के लिए रहे तो यहां तक कि आपके आज की जो वीडियो थी इस वीडियो में आप 14 पार्ट भी है तो 14 पार्ट को भी सॉल्ब करेंगे इसी वीडियो में इंशाल्ला 14 पे आ जाते हैं 14 देखा आपके पास है इसमें भी तोड़ी ट्रिकी कंडिशन है और यह सवाल पहले की बुक में भी था इसी तरह का क्यूशन 14 में देजरा एब देजरा से देजरा आर्दफ त्री को लीनियर पॉइंट कोडिनेट ए जिया इपंट दे रहहे यह बी पॉइंट यह देरा है ऐसीतकी पॉइंट आपको देखानिकalter होão कोडिस्ER एपकर बos इसन तक कलिकर लेकर vis今天 ओसके لائن پہ a point ہے 3,4 c point معلوم نہیں ہے x,y اب اس لائن پہ b point ہے لیکن وہ b point کہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے کہاں ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے اس سوال میں آپ نے یاد رکھنا ہے پہلی چیز آپ a b کا distance نکالوگے کیا نکالوگے distance نکالوگے یہ سوال ذہنے tricky ہوتے ہیں یاد رکھنے والے ہوتے ہیں secondary میں بہت سارے کوشن ایسے ہیں جس میں آپ کو step کو دماغ میں رکھنا ہے ورڈنگ کو سوال کو یاد رکھنا ہے ہر سوال میں تھوڑی نئی ورڈنگ نظر آئے گی تو a b کا آپ نے کیا دیکھنا ہے distance اب میں solution دیکھو کس طرح کروں گا پہلے جو دیا ہوئے وہ لکھتے ہیں a 3,4 b point کیا ہے 7,7 b the given point پھر آپ کو آگے کیا given ہے c coordinate آپ کو نکالنا ہے x,y آپ نے دیا ہوئے c coordinate کو figure میں یہ آپ کو find کرنا ہے اور آپ کو کیا given ہے کہ a c کا جو distance ہے اب دو straight line بنانا چاہو تو بناو نہ بنانا چاہو تو کوئی issue نہیں ہے یہ ہے آپ کے بعد جو formula question میں apply ہو رہا ہے وہ formula آپ نے لکھنا ضروری بنتا ہے plus y2 minus y1 یہاں پر بھی مرضی ہے آپ کی آپ جیسے اگر چاہو تو یہاں پر under root بناو نہیں تو d پہ square بھی لکھ سکتے ہو لیکن کن سوالوں میں under root بنتا ہے کن سوالوں میں square بنتا ہے اس کی reason یہ ہوگا جن سوالوں میں آپ کو x1 y1 x2 y2 میں سے کوئی variable unknown دیتا ہے اس سوال میں under root بنانے کا مقصد نہیں رہتا یا فائدہ نہیں رہتا جس میں x1 x2 y1 y2 کی value آپ کے بعد given ہوگی اس میں under root ہی رکھ ہوگی صحیح ہے تو آپ کے بعد دیکھو distance نکالنا ہے ab کے سارے coordinate پتا ہے x1 y1 x2 y2 values put کرتے ہیں x2 کی value 7 x1 کی value 3 y2 کی value 7 y1 کی value 4 آگے بڑھ جاتے ہیں a b 7 minus 3 4 square root بنانا بھول گیا میں پھر آگے ہے 7 minus 4 3 کا square 4 کا square 16 3 کا square 9 distance کے اگر آپ step کم کرنا چاہو جہاں step آپ direct کرنا چاہو کر سکتے ہو کوئی issue نہیں ہے exam میں آپ کے ایسے نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ step کے marks cutting ہے تو یہ step 9 class میں necessary ہوتے تھے ابھی کوئی step necessary نہیں ہے تو آپ distance کو 3 step میں بھی ختم کر سکتے ہو یا اگر آپ کوشش کر رہا ہو کہ آپ distance کا formula apply کر رہے ہو جیسے یہ چیز میں نے یہاں کری نا دیکھو اب میں کیسے کر رہا ہوں اس کے آگے arrow بنا کے کرنا چاہو تو یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہو calculator کو بھی direct use کر کے 2 step میں answer لکھ سکتے ہو جیسے آپ نے کیا کیا آپ نے 7 minus 3 کیا 4 کا square 7 minus 4 کیا 3 کا square آپ کو پتا ہے 4 4 16 ہوتا ہے آپ نے لکھا 16 plus 3 3 9 آگے آ رہا ہے 25 اور 25 تو یہ step آپ ایسے direct کر سکتے ہو اپنے question کو answer کو short کرنے کے لیے step کو short کرنے کوئی examiner marks نہیں کاٹتا ہے یہاں پر آکے آپ کا a b آ گیا اب آپ observe کرو کہ جو a b آیا وہ 5 آیا a c given تھا 10 unit تو مطلب یہ ہوا کہ جو b ہے وہ بالکل center میں آ رہا ہے کہ a سے لے کے b تک کا distance 5 ہے تو لازمی b سے لے کے c تک کا distance بھی 5 ہوگا تب ہی یہ total 10 بن رہا ہے تو اس وجہ سے اس conclusion سے so distance of a b stated that کہ اس نے کیا بتایا ہمیں that b is midpoint of a c کہ b ہے midpoint a c کا so اب midpoint کی condition آ گئی تو midpoint کا formula use کر کے ہمیں کیا کرنا ہے b point find کرنا ہے پہلے میں midpoint کا formula لکھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہمیں اس formula کو apply کرنا ہے کونسی value کہاں آئے گی یہ سارا کچھ ہماری figure میں موجود ہے دیکھو figure کو نظر کرو تو یہ point آپ کا x1 ہوتا ہے ایک طرف کا point یہ point y1 دوسرا جو point ہوتا ہے وہ x2 اور y2 ہوتا ہے یہ point midpoint ہوتا ہے اس لئے b کو ہم x,y میں لیں گے تو b کی coordinate اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں پہلے تو 7,7 دیئے ہوئے ہیں تو یہ midpoint میں رکھوں گا تو یہ x1,y1 رکھوں گا یہ x,y رکھوں گا اور یہ x2,y2 رکھوں گا صحیح midpoint کا formula میں نے نیچے لکھا تھا تو میں آپ کے لئے کرتا ہی ہوں کو اس کو یہاں سے copy کر کے اوپر لے کے آتا ہوں صحیح اور آپ کے سامنے یہاں figure کے نیچے solve کرنا midpoint b ہے اس لئے x,y کی جگہ دیکھو b آئے گا x,y آ گیا پھر x1 پلس x2 x1 کی value 3 ہے x2 کی value 2 ہے y1 کی value آپ کے پاس 4 ہے دیکھو value صحیح رکھنی ہے اگر value غلط رکھوں کہ answer نہیں آئے گا صحیح ہے اچھا یہاں پر دیکھو میں غلطی کر رہا ہوں کیا غلطی کر رہا ہوں آپ خود بتا دو آپ کو سمجھ آگئے کیا کہ value میں غلط رکھوں x1 کی value آپ کے پاس 3 ہے x2 کی value دیکھو یہ رہی x ہے میں 2 لگ دیکھو غلطی سے صحیح ہے divided by 2 y1 کی value آپ کے پاس 4 ہے اور y2 کی value آپ کے پاس y ہے یہ آپ نے value رکھ دی یا midpoint میں آپ کے پاس b coordinate کی value بھی پتا ہے تو اسی step میں رکھو یا اگلے step میں رکھو میں اسی step میں رکھتا ہوں b point کے value ہے 7,7 midpoint کا پیچھے question کیا تھا جس میں یہاں اگر value solve نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم comparing کرتے ہیں اس پہلی value کو پہلی سے دوسری کو دوسری سے 7 کو compare کریں گے 3 plus x upon 2 سے پھر 7 کو compare کریں گے 4 plus y upon 2 سے 2 7's of 14 is equal to 3 plus x plus 3 ہے وہاں جا کے minus کا 3 14 میں سے 3 minus ہو کے آپ کے پاس آ جاتا ہے 11 یہاں پر کریں گے 7 2's of 14 is equal to 4 plus 7 plus 14 ہے وہاں جا کے minus کا 4 oh sorry plus 4 ہے وہاں جا کے minus کا 4 14 minus 4 آپ کے پاس y کی value آ گئی 10 تو آپ کے پاس answer یہ بنا b کی value آ گئی 11,10 جو آپ کو پوچھی گئی تھی تو یہی آپ کا کیا بن گیا result بن گیا کہ b is equal to 11,10 تو یہاں آنے کے بعد ہمارے question number جو آج کے target تھے 11, 12, and 13 میں نے solve کرا دیئے آج کی ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کا teacher محمد سلمان آرے master coaching youtube channel سے آپ سے اللہ حافظ لیتا ہوں چینل کو like or subscribe ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پوری ویڈیو اچھی لگی تو صحیح اور end تک دیکھنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے ویڈیو سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا صحیح اللہ حافظ مزنے ہیں next ویڈیو میں موسیقی موسیقی